سپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آمیر حاشمی سے خبر سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے آج سناب آپ نے سبز انقلاب میں جندت لانے کے بارے میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قوم کے محلیاتی مستقبل کے تحفظ کے لیے دس ارب پودے لگانے کے سنامی پروگرام کے تحت شاجرکاری کا حدف حاصل کرنے پر زور دیا ہے سینٹ کو آج بتایا گیا کہ وزیراعظم کے جانب سے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کیے گئے وعدے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے تحت متعدد منصوبیں شروع کیے گئے ہیں وزیر اطلاعات نے حجب اختلاف سے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کے مہم کامیابی سے جاری ہے پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن اس کی اولین ترجیح ہے اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر کے ظلے پلواما میں آج بھارتی فوج نہیں اپنی جاری ریاست دہشتگردی کی کارروائیوں میں زیر حراست ایک نوجوان کو شہید کر دیا اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم رانخان نے قوم کے محولیاتی مستقبل کو تحفظ فرام کرنے کے لیے دس عرب پودے لگانے کے سنامی پروگرام کے تحر شجرکاری کے حدف کو حاصل کرنے پر زور دیا ہے وائچلام آب میں محولیات کے عالمی دن کے سلسلے میں موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کے ذریعے تمام ملک میں سبز انقلاب میں جدت لانے کے بارے میں خصوصی تقریب سے خطاب کر رہی تھے آئندہ نسل کے بہتر مستقبل کے لیے محول کے تحفظ کے اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل پارکس کے قیام اور شہری علاقوں میں جنگلات کو فروغ دینا چاہشے عمران خان نے کہا کہ یہ بات حوصلہ افضا ہے کہ گزرستہ بیس برس میں پاکستان میں ایمینگروز کے جنگلات میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے ملک میں جنگلات کے اضافے کے لیے چین کی جانب سے اختیار کیے گئے نئی طریقوں کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا عمران خان نے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر زہریلی گیسوں میں ایک فیصد سے کم کرنے کے حدف میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے تاہم پاکستان گلیشر کے پگلنے کے وجہ سے عالمی حدد کے اثرات کے حوالے سے انتہائی کمزور مبالک میں شامل گئے انہوں نے کہا کہ دنیا نے دقریباً بیس سال قبل موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے پر توجہ دینا شروع کی اب صورتحال کی سنگین کا ادراک کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان محولیتی تحفظ کے لیے عالمی کوششوں میں آگے ہوگا اس موقع پر پاکستان کے پہلے نویچر بان اور قدرتی محول کے لیے قرص کے امکانات کے لیے برطانیہ جرمنی اور کینیڈا کے ساتھ بات چیز شروع کرنے کے لیے ایک مشترہ کا اعلامیہ پر دستخط کیے گئے عالمی بینکی بلو کابن پر تحقیق بھی پیش کی گئی جس میں پہلی بار پاکستان میں مینگ روز اور سمندری گھاس سمیت ملک کے سمندری سرمایے کی معاشی قدر بیان کی گئی ہے پاکستان میں سبز محولیاتی زونز شروع کرنے کے لیے چین کے ادارے ایلیون کے ساتھ مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط بھی کیے گئے وزیریاد امران خان سے عمر کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر علی امین گنڈاپور سینیٹر سیف اللہ نیازی آمیر محمود کیانی اور سلندار تنویر علیاس نے آج سن آباد میں ملاقات کی ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال اور آزاد جمعہ کشمیر کے آئندہ انتخابات پر دبادلے خیال کیا گیا سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ پچاس لاکھ گھنوں کی تعمیر کے لیے وزیریاد امران خان کی طرف سے کیے گئے وعدے کے مطابق نئے پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کی تحت مختلف منصوبے شروع کی گئے ہیں پالیمانی امور کے مشیر بابا روان نے بفع سوالات کے دوران نیوان کو بتایا کہ ملک میں کم آمدنی والے پینٹالیس ہزار افراد کے لیے لاہور نوشیرہ اسلام آباد اور پشاور میں مکانہ زیر تعمیر گئے ہیں مشیر نے کہا کہ نیجی شعبہ نے تیس لاکھ سے زیادہ گھروں کی تعمیر کے لیے نائے پاکستان ہاؤزنگ اینڈ ڈولپنٹ اتھولیٹی کو ایک سو اسی تجاویز دی ہیں ان میں سے ستر ہزار گھروں پر مشتمل پینتالیس منصوبوں کو منتخب کیا گیا ہے ان منصوبوں پر کام کا آغاز بہت جلد کر دیا جائے گا مشیر نے کہا کہ اسلام آباد میں سرکاری زمین پر تقریباً تئیس سو گھروں کا ایک منصوبہ تجزیع کے مرحلے میں اور جلد مکمل کیا جائے گا بابا روان نے کہا کہ شہری ہاؤزنگ کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے جس کے تحت دس ہزار دو سو انتالیس کم لاغب کی گھروں کے لیے ایک تالیس جگوں کے نشان دہی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ اپلائیز ہاؤزنگ آتھولیٹی کی جانب سے پندرہ ہزار تین سو گھر تعمیر کیے جا رہی ہیں پالیمانی امور کے وزیر الملکت علی محمد خان نے کہا کہ معاشرے کے نظرانداز کیے گئے طبقات کی امداد کے لیے احساس پروگرام کے دائرے کو توسی دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ احساس کفالت پروگرام کے تحت باقی حمد نے مستفید ہونے والے افراد کے لیے سہماہی وزیفہ پانچ ہزار سے بڑھا کر چھ ہزار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے کفالت پروگرام سے مستفید ہونے والوں کی تعداد تقریبا پانچ لاکھ سے بڑھا کر ستر لاکھ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے حصہ کے آخر تک پروگرام سے مستفید ہونے والوں کی تعداد مزید بڑھا کر اسی لاکھ کرنے کی توقع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنوائی شہری ریمان کے نکات کا جواب دیتے ہوئے قائد ایوان شہزاد وسیم نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں پر بے بنیاد الزامات پاکستان کے خلاف فیفت جنریشن وارفیر کا حصہ ہیں ایوان کا اجلاس اب غیر موئیانہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا کہ آئے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اطلاع تنشیات کے وزیر چودری فواد حسین نے کہا ہے یہ حضب اختلاف تمام معاملات پر تذبذک کا شکار ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ایک طرف حضب اختلاف کہہ رہی ہے کہ وہ بجٹ کے منظوری میں رکاوت ڈالے گی جبکہ دوسری طرف وہ پری بجٹ سیمینارز کرا رہی ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ اگر حضب اختلاف پارلیمنٹ میں آئے اور انتخابی اصلحہ سمیت اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت ان کی قابلی عمل تجویز پر غور کرے گی منصوبہ بندی کے وزیر اصدوبر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کورونا ویکسنیشن کے مہم کامیابی سے جاری ہے آئیس نعباد میں ایک ویکسنیشن ملکز کے افتتاح کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مہم کو کامیاب بنانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں صداد کورونا ویکسنیشن کے سترہ سو مراکز قائم کیے گئے ہیں اور ان سی او سی نے آئندہ دنوں میں چار ہزارہ مراکز قائم کرنے کا حدف مقرر کیا ہے اسد عمر نے کہا کہ ان سی او سی سلسلے میں نیجی شبے کاروباری برادری اور فلاہی داروں کو بھی اس عمل میں شامل کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج کے ایک جلاس میں ان سی او سی نے تعلیمی داروں کو دوبارہ کھولنے اور اسادسہ اور سکول امنی کی ویکسنیشن کا جائزہ لیا وزیر خارجہ شامعہ مدخوریش نے کہا ہے کہ وزیراعظم امران خان کے نظریہ کی روشنی میں پاکستان خطے میں امن استحکام کے لیے کوشش کر رہا ہے آج ایک بجان میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن ہماری انتہائی اولین ترچیخ ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ آج پاکستان چین اور افغانستان کے سحفریقی آن لائن اجلاس میں افغان مسئلہ پر غور کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ چین افغانستان کی تعمیر انو کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے شامعہ مدخوریش نے کہا کہ معاشی ترقی حکومت کی ترجیح ہے اور ہم پاکستان کو معاشی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کے خواہ ہیں اس حوالے سے چین پاکستان رہداری اور گوادر بندرگاہ اہم کردار ادا کریں گے آزربائیدین کا سپیکر صاحبہ گفر روہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک کشمیر کے تنازع پر پاکستان کے اصولی معاقف کی حمایت کرتا ہے اسلام آباد نے قومی سنڈی کے سپیکر اسدقیسے سے باتشید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے میں پایدار آمن کے لیے کشمیر کے تنازع کا قوائم متحدہ کے سلامت کانسل کے قراردانوں کے مطابق حل ضروری ہے آزری سپیکر نے دو طرف تعلقات کو مضبوط بنانی اور دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے کے مزید قریب لانی کے لیے پاکستان اور آزربائیدین کے درمیان پالی بنی وفود کے تبادلی کی ضرورت پر زور دیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے زلے پل واما میں آج بھارتی فوج نے اپنی جاری ریاست دہشت گردی کی کارروائیوں میں زیر حراست ایک نوجوان کو شہید کر دیا زیر حراست نوجوان محمد امین ملک کو زلے کے پولیس سٹیشن ترال میں شہید کیا گیا بھارت میں سپریم کورٹ نے ملک میں نورندر موڈی کی حکومت کے ویکسینیشن پالیسی پر شدید تنقید کی ہے عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ موڈی حکومت کورونا وائرس کی ویکسین کے تین اقسام کی خریداری کے بارے میں وہ کمل آداد و شمار پیش کرے حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے خریداری کے لیے دیئے گئے تمام آرڈرز کے آداد و شمار بھی پیش کیے جائیں موڈی حکومت کی ویکسین پالیسی کے بارے میں سمات ایسے وقت پھری جب متعدد ریاستوں نے کورونا وائرس کی ویکسین کے خوراکوں کی قلت کے بارے میں شکایت کی تھی اقوائے متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امدادی کاموں کی ادارے نے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے نواحی علاقے شیخ جرہ سے فلسطینی خاندانوں کو ان کے گھروں سے زبرتستی میں دخل کرنے کی مذہبت کی ہے اور اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے نائجیریا کے صوبے تیگینہ کے علاقے صلیح و تانکوں میں مصلح افراد نے ایک دینی مدرسے کے 136 طلبہ کو اغوا کر لیا ہے موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیجتر حصوں میں موسم گرم اور خوشک جب کے والائی اور جوہبی پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہمائیں چلنے اور گھر جمع کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بھارت کے غیر قانون زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت، سری نگر، پلواما اور بارہ مولا تیز، چمو چونتیس، لہ گیارہ، انتناگ اور شپائیاں، بائیس ڈگری سنٹی گریٹ اس کے ساتھ کے خبریں ختم ہوئی مزید خبروں تجزیوں کے لئے آئی ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی مولا